اگر آپ بھی ہلتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا ایکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں ٹریٹمنٹ دوستو بہت مشکل ہوتا ہے بہت لمبا چلتا ہے اگر آپ یہ امید سے ہے کہ ایک بار ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دس دن کی پانچ دن کی تین دن کی دوا کھائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا تو وہ رومیٹویڈ آرثرائٹس ایسے ٹھیک نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ لمبا ہی چلے گا اور ٹریٹمنٹ میں آپ کو دوائیں بھی لینی پڑے گی فیزیکل تھرپی فیزیو تھرپی بھی لینی پڑے گی ایکسرسائز بھی کرنی پڑے گی اور چوتھی چیز ہے سرجری کئی دفعہ سرجری بھی کرنی پڑتی ہے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے اور پانچ بھی سب سے ضروری چیز ہے ایڈوکیشن آپ کا بیماری کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے آپ کا بیماری کے بارے میں جاننا سمجھنا اپنے علاج میں خود اگر آپ بیٹھ گئے گی میری بھگبھل کرو تو پھر آپ اور بیمار ہوتے جاؤ گے سو علاج کیا ہے میڈیسنس ایکسرسائز فیزیکل تھرپی ایڈوکیشن سرجری اور دوستو یہ بہت ضروری چیز ہے جاننا کہ جتنی جلدی جتنا اگریسیو ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی بیماری اتنے کم بڑھے گی اور آپ کی آگے چلنے والے ڈیفارمٹیز ہیں جوائنٹ ریسٹرکشن موشنز موشن ریسٹرکشنز کم ہوں گے یہ بہت ضروری ہے سو آئیے بات کرتے ہیں دماؤں کی کچھ دمائیں دی جاتی ہیں پہلی دبا جو سب سے کومنلی دی جاتی وہ ہے دی ایم آر ڈی ایس ڈی مارڈز ڈیزیز موڈیفائن اینٹی رومیٹک ڈرگز یہ پہلا لائن آف مینجمنٹ ہونا چاہیے موسٹلی آپ کے رومیٹک اور تھرائٹیز میں جو کہ نورمالی انٹی انفلامیٹری دوائیاں ایکسرسائز اور ریسٹ کے ساتھ دی جاتی ہیں کہ آپ کو آرام بھی کرنا ہے ایکسرسائز بھی کرنی ہے درد کم کرنے کی دوائیں بھی کھانی ہیں اور یہ ڈی ایم آر ڈیز بھی کھانی ہے یہ پہلا لائن ہوتا ہے نورمالی جو آپ کے رومیٹولوجسٹ دیتے ہیں اب یہ دوائی میں کیا کیا آتا ہے ڈی ایم آر ڈیز میں کیا کیا آتا ہے ایک تو آتی ہے میتھو ٹریکسیٹ جو کی موسٹ کومنلی دی جاتی ہے میتھو ٹریکسیٹ کی جگہ آپ کو لیفونومائیڈ یا ہائیڈروکسی کلوروکوین بھی دیا جا سکتا ہے اور دوسری دوائیں ہیں جیسے کہ سلفاسالازین یہ زیادہ تر سلفاسالازین میتھو ٹریکسیٹ اور ہائیڈروکسی کلوروکوین ایک ساتھ دی جاتی ہے ٹرپل تھرپی کے حساب سے تین دوائیاں ایک ساتھ یہ زیادہ اثر کرتی ہیں اور یہ دوائیاں آپ کو کچھ ہفتوں سے کچھ مہینوں تک بھی لینی پڑے گی اور کچھ ہفتے کچھ مہینوں تک آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اثر بھی نہ دکھے پر آپ کو لینا پڑے گا ورنہ آپ کو دکت بڑھتی جائے گی اور ایک اور بات یہ دوائیں چھوٹی موٹی دوائیں نہیں ہیں یہ سیریس دوائیں ہیں ان کا سیریس ایفیکٹ ہے اور کچھ لوگوں میں سیریس سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتا ہے اسی لیے آپ کو آپ کے ڈاکٹر کے پاس ریگولر جانا ہوگا ریگولر بلیڈ ٹیسٹ کرنے ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ اگر آپ میں سائیڈ ایفیکٹ بن رہے ہیں تو اسے روپ دیا جائے دوسری دوائے دی جائے سمجھے اس دوائے یعنی دی ایم آر ڈی ایک ہو گئے اس کے علاوہ دوسری دوائی ہے انٹی انفلامیٹری میڈیسنز یعنی انسیڈز نون سٹیرویڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ یا پھر ایسپیرین یہ دوائیں جو ہے دی جاتی ہیں آپ کی سوجن اور درد کے لیے ان کو نورملی اکیلے نہیں استعمال کیا جاتا اکیلے اگر آپ صرف انٹی انفلامیٹری ڈرگز لیں گے سوجن اور درد کی دوائی لیں گے کروسین کومبی فلیم یا ایسپیرین کھائیں گے تو آپ کی درد تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن بیماری بڑھتی ہی رہے گی بیماری میں دکت جوائنٹ ڈیمیج پریونٹ نہیں ہوگا اگر وہ اکیلے لیں گے اس لئے ان کو دی ایم آڈیز کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہاں ان دباؤ میں بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے لمبے سامنے تک ان کو لینے سے آپ کو گیس کی پرابلم ایسی ڈیٹی سٹمک السرز میں بلیڈنگ کئی بار ہارٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں تو اسی لئے بھی ریگولر اپنا ہیلڈ چیک اپ کرانا ضروری ہے چھے مہینے سال میں ایک بار ضرور پھر انٹی ملیریل دوائیں دی جاتی ہیں جو کہ ہم نے ابھی بات کری ہائیڈروکسی کلوروکوین یہ انٹی ملیریل ڈرگ باقی کی ڈی ایم آئیڈز اور انٹی انفلامیٹری ڈرگز کے ساتھ جب دی جاتی ہیں تو ان کا ٹرپل ایکشن میں ایک اچھا ایفیکٹ دکھا گیا ہے ریسرچ میں اس لئے انہیں دی جاتی ہیں چوتھی دوائی جو ہے دوستو وہ ہے سٹیروئیڈز سٹیروئیڈز ایک بہت ہی پاورفل اور خطرناک اور بہت ہی اثردار دوائی ہے خطرناک بھی ہے اثردار بھی ہے پاورفل بھی ہے پاورفل اس لئے ہے کہ اس سے بہت ہی جلد آپ کے جوائنٹ آپ کی جوڑوں کی سوجن اور درد انفلامیشن کم ہو جائے گا لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ لمبے سمیں تک رہ سکتے ہیں کچھ دوائوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو کچھ دیر کے لئے آتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں جب تک دوائی لے رہے ہیں تب تک سائیڈ ایفیکٹ دوائی بند سائیڈ ایفیکٹ بند لیکن سٹیروئیڈ سٹیروئیڈ کے سائیڈ ایفیکٹ سٹیروئیڈ بند کرنے کے بعد بھی لمبے سمیں تک آپ کے شریر میں پرسسٹ کر سکتے ہیں اسی لئے دوستو سٹیرویڈ جو ہے بینا ڈاکٹر کی سلاہ کے بینا ڈاکٹر کی اور تب ہی دینا چاہیے جب ڈاکٹر کو یہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سٹیرویڈ کے علاوہ اور ان باقی دواؤں کے علاوہ اور کوئی دواؤں ہے ہاں ہے ایک اور بائیولوجیکل ایجنٹس کر کے چیزیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی دوائیں ہیں جو کہ آپ کے immune system جو آپ کے defense mechanism ہے ان کو effect کرتی ہیں اور آپ کی بیماری کو بڑھنے سے روکتی ہیں یہ آپ کی باقی دواؤں کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے یا تب دی جا سکتی ہے جب ان کا اثر نہیں ہو رہا مگر یہ دوائیں بہت مہنگی ہوتی ہیں زیادہ تر بائیولوجیکل ایجنٹس جو ہیں یا آپ کے skin میں چمڑی میں دی جائیں گے یا آپ کی نس میں direct injection دی جائے گا اور بہت پرکار کے آتے ہیں بائیولوجیکل ایجنٹس اور کافی کام کرتے ہیں لیکن ان میں بھی بہت زیادہ سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں میں بائیولوجیکل ایجنٹس کے وجہ سے انفیکشنس ہو سکتا ہے کچھ میں ایلرڈجک ریاکشنس ہو سکتے ہیں کچھ میں سوریوسس ہو سکتا ہے چمڑی کے اوپاور اور کچھ میں تو لیوکیمیا بلڈ کینسر تک ہو سکتا ہے ان بائیولوجیکل ایجنٹس کے وجہ سے اسی لیے یہ بھی آپ کے ڈاکٹر کے سپیشلیسٹ کے سلاحہ پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ سپیشلیسٹ ہوتے ہیں رومیٹولوجسٹ تو یہ ہوئی ساری بات دواؤں کی اتنی ہی دوائیں ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپریشن سرجری جو ہوتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے مان لیجے اگر جوائنٹ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے سٹیف ہو گیا ہے کہ بھئی ہلی نہیں رہا تو اس جوائنٹ کے آسپاس جو کورین جو ہم نے بتائی جو سٹیف ہو گئی ہے اس کورینگ کو نکال دیا جاتا ہے سائینوویک ٹومی جوائنٹ لائننگ کو نکال دیا تو جوائنٹ ہلنے لگے گا یہ ایک پرکار کی سرجری ہے اور دوسرا پرکار ہے کہ پورا کا پورا جوائنٹ ہی نکال دو اور ریپلیس کرتو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ جو ہوتے ہیں ویسے کی سرجری کی جا سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیچویشن کیسی ہے آپ کا کونسا جوائنٹ کتنا انوالڈ ہے آپ کو ضرورت ہے یا نہیں موبائل رہنے کے لئے کیونکہ اگر آپ بیڈ ریڈن بیڈ پہ یا کرسی پہ بیڈ گئے تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی اسی لئے فیزیکل تھرپی بہت ضروری ہے فیزیو تھرپی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی جو جوائنٹ ہیں جتنے بھی جوائنٹ میں ڈککت آ رہیے ان کا range of motion برقرار رہے وہ ہلتے رہیں آپ کو exercise programs دیے جائیں گے آپ کو prescribe کیے جائیں گے آپ کے فیزیو تھرپیسٹ آپ کو بتائیں گے کہ یہ یہ exercises روز کرنی ہے یہ یہ ایسے کرنا ہے یہ اتنی بار کرنا ہے ان سب exercises سے آپ کی جوائنٹ کا جو function ہے وہ maintain رہے گا stiffness کم رہے گی اور اس کا جو range of motion وہ نہیں جائے گا کبھی کبھی آپ کے فیزیو تھرپیسٹ کچھ special مشینوں سے بھی آپ کی جوائنٹ کو آپ کے muscles کو تھوڑا اندرونی گرمہت یا electrical stimulation دے کے درد اور سوجن یا اس کی motion ٹھیک کرنی کوشش کر سکتے وہ بھی کرنا بری بات نہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ کئی اور طریقے کی therapies ہوتی ہیں جس میں جیسے joint protection techniques ہوتی ہیں joint کو protect کرنے کے لیے کچھ heat and cold therapy گرم اور تھنڈے سے سیکھ نہ بتایا جا سکتا ہے آپ کو ہڈیوں کے لیے splints دیے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کا joint جو ہے وہ deform ہو گیا تو آپ کو سیدھا کر کر اس کو پھر پکڑ کر رکھنے ہڈی میں splint جیسے کہتے ہیں اس میں splint جیسے چیز لگائی جا سکتی ہے align کرنے کے لئے اور آپ بتایا جائے گا کہ آپ کو activity continuous رکھنی ہے سارے joint میں جتنا ہو سکتے لیکن activity دن بھر 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتے اس لئے بیچ بیچ میں frequent rest period ضروری ہے rest بھی بیچ بیچ میں کرنا ہے بیچ بیچ میں rest کر کے activity کر رہیں گے اور 8 سے 10 گھنٹے کی نیند بھی لینی اچھی طرح وہ بہت ضروری ہے نیند بہت ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں ہوئیں آپ کے دوائیوں کی آپ کے physical therapy کی surgery کی اور exercise کی ایک اور چیز جو لوگ کہتے ہیں نیوٹریشن نیوٹریشن کا ڈائیٹ کا کیا کوئی رول ہے تو اس پہ ایک الگ سے ویڈیو میں بناوں گا لیکن ان جنرل کئی رومیٹویڈ آرثریٹیز کے لوگ ہیں جو کہ intolerant ہوتے ہیں کچھ پرکار کے کھانے پینے کی چیزوں سے اور ایک balanced ڈائیٹ اگر وہ لیتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے ڈائیٹ جس میں اومیگا 3 بہت زیادہ ماترہ میں ہو تو اس سے بھی آپ کی شریر میں ان فلیمیشن کم ہوتا ہے باقی ہم جو الگ الگ پرکار کی کھانا پینے کی چیزیں کھاتے ہیں جتنے ہم کھانے پینے کی چیزیں یوز کرتے ہیں ان سب چیزوں میں بھی کوئی نہ کوئی نہ کہیں انٹی انفلیمیٹری چیزیں ہوتی ہیں ہر پرکار کے فل فروٹ میں ہیں ہر پرکار کے لسن ندرک ان سب چیزوں میں ہیں تو یہ سب یوز کر کے کھائیے بڑی اس سے آرام ملتا ہے مدد ملتی کرنے چاہیے جہاں تک آپ اس کے بارے میں خود کی دکھتوں کے بارے میں دوسرے جن کو یہ دکھتیں ان سے بات کریں گے وہ اچھا ہے اور اپنے خود کے علاج میں آپ خود involve ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ جلدی پکڑا جائے اور جلدی علاج کیا بیماری بڑھنے والی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے یہ تک کہ بہت جلدی اور تگڑا علاج کیا جائے تو ریمیشن بھی دیکھا گیا ہے کہ رومیٹویڈ آرثرائٹیز وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا ایسا بھی دیکھا گیا ہے لیکن یہ پھر بڑھتی جائے گی اور ہڈیوں کے جوائنٹ کے علاوہ آپ کے شریر کے ہر ایک حصے کو پکڑ لے جگڑ لے گی آپ کے لنگز کو جگڑے جیسا ہم نے بتایا لنگز کے covering میں سانس لینے میں درد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے neck bones back spine ان سب میں جگڑ جائے گا اس میں دکھت آئے گی ہل نہیں پاؤ گے آپ کے خون کی نسے آرٹری جو ہیں وہ اس کی جو elasticity ہے وہاں پہ بھی دکھت ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ آرٹری ہارڈ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا اس میں کلوٹ جلدی بنے گا ہارٹ اٹیک جلدی آئے گا یہاں تک کے ہارٹ کے الاب یہاں تک کے ہارٹ کی covering میں بھی information ہو سکتا ہے پہ چیزوں کے چلتے ہارٹ فیل ہو سکتا ہے چمڑی کو ایفیکٹ کر سکتا ہے نرور کو ایفیکٹ کر سکتا ہے سکتی ہے سو آپ کو یہ بیماری کنٹرول کرنی پڑے گی اپنے ڈاکٹر کی مدد سے پروپر ٹریٹمنٹ سے سارے کامپلکیشن آوائیڈ کیے جا سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے اس لیے ڈاکٹر کے پاس بار بار جانا ضروری ہے یہ بار 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 کرانا ضروری ہے یہ بات سمجھ لیجئے کیا اس بیماری سے بچا جا سکتا اس کا کوئی پریونشن ہے نہیں کوئی پریونٹی میجر کوئی پریونشن سپیسیفک پریونشن نہیں ہے بس سموکنگ چھوڑ دیجئے دارو کم پیجئے اور کوئی بھی دانت میں گم انفیکشن چیز ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اپنی ٹریٹمنٹ میں سیلف انوال ہونا بہت ضروری ہے آپ کا یہ بیماری کو سمجھ بہت ضروری ہے اور لمبے سمیے کے لیے اپنے خود کے ایکٹیویٹی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے درد کو کم رکھنا ضروری ایسا نہیں کہ درد ہو رہا میں نہیں ہلوں گا اگر ایسے کرو گے تو نہیں ہل پاؤ گے اور بیماری بڑھتی جائے گی آپ کو کرنا پڑے گا ہل نا پڑے گا آپ کو فیزیکل ایموشنل منٹلی اس بیماری سے کوپ کرنا پڑے گا سٹرونگ رہنا پڑے گا آپ کو اپنی آپ کی لائف پہ کنٹرول کرنا ہوگا ایک confidence لانا پڑے گا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتی ہوں اپنا کام خود سو یہ ساری باتیں ہوئی رومیٹویڈ آرثریٹیز کی دوستو ہمارے دوسرا ویڈیو جو آرثریٹیز کا ہے وہ اگر کوئی help کرنا چاہے اس میں تو ضرور ہمارے جتنے ہندی ویڈیوز ہیں ان کا انگلیش جو اگر آپ translate کر کے اسی ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں سو دیکھ بھی ہلپ فول میں آپ کی کمنٹ کو پن کر دوں سب سے اوپر تا کی جو لوگ ہندی نہیں سمجھتے اچھے سو سمجھ سکے ہمارے جو ساؤت کے لوگ ہیں کئی لوگ بہار کے ہیں جو نہیں ہندی سمجھ سکے سکے اور آلدھو انگلیش میں ویڈیو ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کئی لوگ دیکھ پاتے دو ٹائپ کے ویڈیو ہیں اینیویز سو یہ ہوئی ساری جانکاری رومیٹ آرثریٹس کی اور جیسا کہ کئی لوگ ریکویس کر رہے ہیں مجھ سے لائیو آنے کے لیے سو آئل بی ڈو 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 جلدی ہی جب آؤ میں بتاؤ گا سو کریں کچھ باقی ہمارے ویڈیو ضرور دیکھتے رہی دوستو آئی خوب آپ کو پسند آ رہے ہیں ماری محنت آپ کے ساتھ رنگ آرہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ہیلتھ لٹرسی بڑے سب جانے کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو ہوسپیٹل میں سب کچھ سمجھ آئیں اس لئے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ ویڈیو جتنا ہو سکے لوگ تک جائیں جو لوگ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے انٹرنیٹ نہیں دیکھ سکتے تو ضرور کریے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیل آئیے اور دیکھ تیری ہمارا چانل جو لوگ مجھے نہیں جانتے دوستو میں ہوں ڈاکٹر پرمجید کنسلٹن فیزیشن کارڈیولوجس یشو دا سپر سپیشالیٹی ہوسپیٹل ہیرونگر ڈیلی 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 اور یہ میرا چینل پسند آتا ہے اور آپ کے کمنٹس سے موسیقی